گریونگ نمسکار ایسے بڑے سنگھش کے بعد ویدیشوں سے ستنترتہ ملی اور اس ستنترتہ کے آنے کے پاک میں لوگوں نے یہ سمجھا کی ہماری ساری پرابلم جو ہیں جو مصیبت ہیں ہمارے کشت ہیں یا ہمارے دکھ ہیں وہ ایک دم سے ختم ہو جائیں گے سماپت ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا ہو بھی نہیں سکتا آپ یہ دیکھئے جب بھارت ستنتر ہوا اس کے بعد میں مہاتمہ گانڈی نے یہ کہا تھا کہ اب لوگ بینہ ٹکٹ کے لوگ بینہ ٹکٹ کے لئے گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں اور لوگوں نے کچھ ایسی باتیں کرنے شروع بھی جس میں کی رشوت خوری یا کرپشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ شروع کر دیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا یا میں ایسے لوگوں کے لئے کیوں سنگھرش کرتا اور انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو سجا ملنی چاہیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت پرہچین بھارت انشین بھارت پری میڈیول مدیکالی نیوک سے پہلے کا بھارت اس کا اتیاز بہت ہی اچھا ہے جس کے بارے میں ہمیں بہت کم جانکاری ہے ہمارے دیش میں تین چار پانچ ہزار سالوں کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے اور ہمارے ہسٹری اتحاس کے جو سورس ہیں وہ ہیں گریک اتیازکار یعنی کہ گریسی اتیازکار چائنیز اور ٹیویٹن ٹریبلرز اور ان کے ریکارڈز شری لنکن یا سیلون ٹرونیکلز ہمارے اپنے پوران ٹیبلٹس شیلا لیک اتیادی اور بھی کافی لٹریچر ہمارے پاس ہے اپنے پورانے اتیاز کے بارے میں اور یہ جس کو سورن یوں کہا جائے تو اس میں کوئی گلتی نہیں ہے جو بھی دیشی ٹریبلرز سے یا بھرمن کے لیے آتے تھے جیسے مارکو پورو جو انسان یا فائیان یا اور بھی اسنکھے لوگ یہاں پہ آئے انہوں نے بھارت کی جو پرنن کی ایسی تھی وہ بہت ہی اچھا تھا ہمارے پراشین بھارت میں سینکڑوں ورشوں تک بڑی شانتی اور سمردی تھی اور جو ہمارے راجہ یا سمرات ہوا کرتے تھے یہ بہت لمبا چوڑا اتیاز ہے وہ بڑے جانکار ہوا کرتے تھے بڑے پڑھے لکھے تھے بدوان ہوا کرتے تھے کلاپروین تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنی جنتہ اپنی پرجا کے دخ سب کے پتی جاگھروپ تھے اور ان کا ایڈمنسٹریشن یعنی کہ ان کا جو پرشاسن تھا وہ اتنا اچھا ہوا کرتا تھا کہ جیسے کہ سمرات ہرش وردن ایک سال میں نو مہینے لگاتار لوگوں کے پاس جاتے رہتے تھے ان کا جو کارمہ تھا وہ چلتا رہتا تھا صرف بارش کے تین مہینے وہ اپنی رازتانی میں رہتے تھے تو آپ یہ انمان لگا سکتے ہیں کہ ان کے جو ادھیکاری تھی وہ کس طرح کے ہوں گے اور شاسن کی یا نیائے کی ویبستہ کے بارے میں میں اتنا جیزا بات نہیں کروں گا تو ہمارے نیائے کی ویبستہ سر بھی دیتا ہے بیس سال تیس سال چالیس سال چاس سال تک فیصلے میں سمجھ لگتا ہے اور کئی بارے ایسے بھی ہوتا ہے کہ اسے انصاف میں کسی بھی بکتی کو جو نیائے کی شرن میں جاتا ہے اسے نیائے نہیں ملتا ہے کیونکہ آج کا جو سمجھ ہے وہ خیل ہے طاقت کا راجنی تک شکتی کا یا اپنے سمبندھوں کا یا پیسے کا جو ایک گریب آدمی کے لیے نردھن آدمی کے لیے مردم ور کے جسی بھی آدمی کو نیائے لینا بہت کٹھن ہے یہی نیائے میں نے نیائے برستہ دیکھی تھی مہاراجہ کے سامنے میں جس میں کوئی جتل سے جتل کوئی کیس ہو اس میں دو یا تین ہیرنگ سے جیزا سامنے نہیں لگتا تھا میں خود فوج میں رہ چکا ہوں اماننٹ رہ چکا ہوں بریگیڈر کے پد سے ریٹائر ہوا ہوں ہمارے سامنے بھی یہ پرابلمز آتی تھی اور ہم ہم لوگ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی جس میں کی قانون کی یا نیومر کا لنگن کیا گیا ہو کوٹ آف انکویری وٹنیسز اور جس کے ایکیوزڈ ابھی اکت ان کی سٹیٹمنٹس لے کے اپنی فائنڈنگز دیا کرتے تھے اس کے بعد اپنی اپینین دیا کرتے تھے ریکمینڈیشن کیا کرتے تھے ججمنٹ میں کہیں گلتی نہ ہو اس کے لیے جو ہمارے ڈیسیشن ہوتے تھے وہ سپیرر آفیسر اس کو ریٹیفائی کرتے تھے دیکھتے کہیں گلتی تو نہیں ہوئے یعنی کہ پوری پرکریہ میں ہم اپنے کام بھی کرتے تھے اپنا جو سرکاری کام ہے اس کو بھی کرنا ٹریننگ بھی کرنے پی ٹی پریڈ بھی کرنے گیمز بھی کرنے اس کے بعد ایکسٹرہ یہ کام ہمیں دیے جاتے تھے وہ ہم کرتے تھے اس کو اور بڑی اچھی طرح سے کرتے تھے اس میں ہمیں تین یا چار سیٹنگ سے زیادہ نہیں لگتا تھا لیکن آج کل ہمارے اسمارے میں ہم لوگوں کو نہائے کے لیے مدد تک اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے پر تیکشا کرنے پڑتی ہے اور بہت سارے کیسز میں ایسا ہے بھارت میں یہاں تک میرا بیچار ہے تین یا چار کروڑ کے قریب ہمارے کیسز ہمارے عزالتوں میں ہیں اس میں کوئی جرس اہمان کی کوئی گلتی نہیں ہے ہمارے پاس دس لاکھ لوگوں کے لیے شاید میرے خیال میں دس یا گیارہ سے جیج نہیں ہوتے ہیں مجیسٹریک نہیں ہے جیجز نہیں ہوتے ہیں وہ تین ٹیئر کی پرنالی ہے ہماری جیجمنٹ کی اس میں سلحار کی آور شکتہ ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جیسے میں نے پہلے جکر کیا ہماری پراچین پرشاہسن بیوستہ جو ہمارے پری میڈیگل یا اس سمیے کی جو بہار کے آکرمک آکرمنکاری یہاں پہ آئے جو حملہور یہاں پہ آئے ان سے پہلے کی جو ہماری شاہسن بیوستہ تھی اس کے اس بیوستہ سے ہم لوگ انبیگ ہیں آپ یہ دیکھئے یہ پرانی جو بہاری ویدیشیوں جرہ شاہسن پرنالی ہمارے یہاں پر لاغو کی گئی اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا یہاں پہ جمع رہنا اپنا بھلا دیکھنا اپنے تک ہی پوری شاہسن بیوستہ کو نیوجت کرنا پرجا کے ویلفیر کے لیے یا ان کے کالیان کے لیے کوئی اس میں ستھان نہیں تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف ٹیکس کی اوگاہی کر کی اوگاہی ان کا ایک ادیش اکوا کرتا تھا اور بھاری بھرکم سینہوں کو وہ رکھا کرتے تھے جن کلیان اور مانب کلیان کے لیے اس میں کوئی استھان نہیں تھا اور اس لیے ان کے شاہسن بیوستہ میں صرف ایک کنٹرول یعنی کہ لوگوں کو کابو کر کے رکھنا اس کا پرون تھا جب انگریج بھارت میں آئے تو انہیں نے یہ دیکھا کہ یہ شاہسن بیوستہ بہت اچھی ہے اور انہیں اسی کو لاغو کیا لیکن اس کو الگ سے نام دیا جیسے کلیکٹر یا ڈی سی یا پورانے کوتوال کی جگہ ایس پی اس طرح ہے کہ جس کو کی اس شاہسن بیوستہ کو جو میدیشوں نے ہم پر لاغو کی پندر جوہار لال تہرون نے اپنی پستر ڈسکوری آف انڈیا میں لکھا ہے یہ بڑی گھور جس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو آپریشن یعنی کہ دمنکاری شاہسن بیوستہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دمنکاری بیوستہ ہمارے دیش میں آج بھی لاغو ہے آپ کہیں بھی کسی بھی کاریلے میں چلے جائیے آپ کی کوئی سنوائی ہو ہی نہیں سکتی میرا یہ بیقتیقت ایکسپیرینس انوحب ہے میرا ہمارا انوحب ہے کہیں بھی آپ چلے جائیے آپ اپنی وہاں پہ اپلیکیشن دیجئے پرارت نہ دیجئے اس کو لکھئے پہلے تو اس کا آپ پر اتردہ ہی ملے گا ملے گا تو اس کی ریسیبنگ ہوتی ہے لیکن اس پر کارے کچھ نہیں ہوتا چاہے تو آپ کسی راجنی دکھنیتہ کو لکھئے ان کے پاس کام کرنے کا طریقہ ہی کچھ ایسا ہے بھاری بھرکم کہ جنتہ کی اس میں پورل روپ سے اپیچہ ہوتی ہے تو پہلے تو ہمیں administrative reforms پرشاسنک صدھار چاہیے جلاستر پر بلوکستر پر گاؤں کستر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو راجنیتہ ہیں وہ جنتہ کی سیوہ میں ہیں بلکل ٹھیک ہے سیوہ میں ہیں لیکن جس آدمی کو آپ accountability نہیں دیں گے اس کے لئے کوئی جمعواری تیہ نہیں کریں گے تو آدمی کام کیسے کر سکتا ہے میرے ویچار سے راجنیتاؤں کو چونے ہوئے نمائندوں کو ایک public servant کی طرح treat کرنا چاہیے جیسے کی عام ادھیکاری کو کیا جاتا ہے کہ آپ نو بجے آئیے چار بجے جائیے جس پرکار سے آپ ادھیکاری چھٹی دیتے ہیں اسی طرح سے وہ نہیں ان پر لاغو ہونے چاہیے جب آپ کی parliament پیاراجے کی assembly session میں نہیں ہے تو اس سفر ہمارے چونے ہوئے نمائندے جو ہیں ان کو جلہ سطر پر بلوک سطر پر لوگوں کی دکھوں کو کشتوں کو دیکھنا چاہیے ان کے پاس جانا چاہیے اور جلہ ادھیکاری یا بلوک ادھیکاری اور راجستر پر بھی ان کو کام کرنے دینا چاہیے آج کل ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہمارے MPR ML ادھیکاریوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے نہ ان کے بیٹھنے کا کوئی سان ہے نہ ان کا کوئی کاریلہ ہے نہ ان کے پاس کوئی سٹاف ہے نہ administration کا کوئی ستان ہے نہ کچھ ان کا development کروانے میں کوئی وشیش ان کو ادھیکار ہے تو ہمیں ہر طرح سے لوگوں تک پہنچنے کے لیے ان کے دکھ کشنوں کو دور کرنے کے لیے ہم لوگوں کو کچھ ایسی شاصن بیوستہ آج لانی ہوگی جس کے اندر operation کم ہو اور جنتہ کی آواز سنی جا سکے دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی ہمارے ناغرک ہمارے کوئی guidance نہیں ہے ہمیں وہاں کوئی مارک درشن نہیں ہے مارک درشن کے لیے ہمارے دھیاپک ہونے چاہیے ہمارے نیتہ ہونے چاہیے ہمارے دھارمک نیتہ ہونے چاہیے یا دھارمک ادھیکاری جو ہیں دھارم گروہ جو ہیں ہمارے ان کو جنتہ کو سکھانے کے لیے ان میں صدھار کرنے کے لیے ان کا دشتری کون بدلنے کے لیے ہم لوگوں کو ان کی بہت آبشتہ ہے آپ کہیں پہ بھی جلے جائیں آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں آپ کو لوگ تھوکتے ہوئے نظر آئیں گے پان کھاتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے کہ نارٹ پلیس میں رات کے سمیں لوگ آتے ہیں اور وہ جا کے تھوک کے پان پچکاری کر کے اس کو گندہ بناتے ہیں آپ ہمارے پریٹنس تھلوں پل چلے جائیں اس ہی کوئی نگرانی نہیں ہے اس ہی کوئی مونیٹرنگ نہیں ہے وہ لوگ اتنا گندہ کر دیتے ہیں اس کو کہ آدمی ایک بار وہاں جانے کے بعد دوبارہ دوسری بار جانے کو اس کا من نہیں کرتا ہے یا وہ الیفنٹا کیپس ہوں یا کسی بھی اسطحان پر ہیں کچھ لوگوں کا کامی ہے ہم لوگوں کو ناغر کے طور پر رہنے کا جس کو سیوک سنس ہم کہتے ہیں وہ اس کی بلکل وہ نہیں کوئی ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے لوگ آپ کو سگریٹ پیتے ہوئے نظر آ جائیں گے آپ کو پولیتین پلاسٹک کے انویلٹ سنکھتے ہوئے نظر آ جائیں گے آپ کو لوگ ٹریفک وائلیشن کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے لیکن ٹریفک وائلیشن کا جہاں تک سنبند ہیں پولیس آئے گی آپ نے گلت پارکنگ کیے کہیں پہ وہ آپ کا چالان ہو جائے گا ایک ستر سال کے آدمی کا ایک راج پہاڑی راجے کے رازدھاری میں چھے چاران ہوئے یہ ستر سال کے بجرد کینسر کے مریض سے ان کا ہرنیا کا آپریشن ہوا تھا اور ان کا چالان کر دیا گیا آپ یہ بتائیے کہ ایسا آدمی جو ہستال میں جا رہا ہے اس کی لئے آپ نے کوئی کار پارک نہیں بنایا ابھی تک گاڑیوں کی سنکھیہ بہت زیادہ ہے تو آپ اس کا چالان کرتے ہیں اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکنا پڑتا ہے اور یہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس کو آپ مان ہی ماننے نہیں ہے یہ بات تو آپ لوگوں سویدھائیں دیجئے کسی کا چالان کرنا یا اس کو پریشان کرنا یہ کوئی ایڈمنسٹری یہ پرشاسنک صدھار نہیں ہے اس لئے آپ جن سویدھاؤں کا خیال رکھئے میری ویچار سے ہمارے دیش میں دھومر پان سگریٹ پینا اور پان کھانا اس کے اوپر پرتیبند لگنا چاہئے کروڑوں لوگ ہمارے اس سے کینسر سے پیڑت ہو جاتے ہیں اس کا کوئی لاب کچھ ہے نہیں اور ہمیں جو ان میں کرمچاری اس میں کاریرت ہے ان کو نہ یا کوئی کام دینے کے لئے کچھ سمیہ دینا چاہئے اس کے بعد سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر دیش پریم کی بھاپنا سچائی امانداری لگن اور پریشرم کی بھاپنا کم ہے آپ میں پڑوسی دیشوں سے کسی دیش سے کوئی اپنی تلنا نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ دیش پریم کس بات کا وہ راشتر بھکتی کس کام کی یادی ہم لوگ اپنے ہی ناغرکوں کو تنگ کرتے رہیں پریشان کرتے رہیں ان کا کام نہ کریں ان کا کام مہینوں سالوں تک لٹکتا رہے یہ بات اچھی نہیں ہے اس لئے ہم لوگوں کو ہم جہاں پہ بھی ہیں ہمیں کام کرنا ہے ہمیں رشوت نہیں لینی ہے ہمیں چوری اور بھائی مانی نہیں کرنی ہے ہمیں دوسرے کا کام کرنا ہے ہمیں دوسرے کے پرتیعی صدباب نہ رکھنی ہے اور ہمیں اپنے دیش کرکتی جاگروپتہ رکھنی ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ایک چیتنہ وستہ میں رہنا پڑے گا ہم لوگ اپنے ادھیکاریوں کو نیتاؤں کو ان سے ہم پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ نے ہمارے لئے کیا کیا ہے یا کیا کرنے جا رہے ہیں آپ پانچ سال میں ایک بار ووٹ دیرنے اس کے بعد میں آپ کی ڈیموکریسی ختم اس کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتے آپ اپنے چنہ ہوئے نمائندوں کو ادھیکاریوں کو جواب دے بنائیے اور میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ہمارے دیش میں کئی طرح کے لوگ جو ہیں اپنی مرجی سے بنا روک ٹوک آ جاتے ہیں یعنی کہ گیر قانونی طریقے سے آ جاتے ہیں اس کے لئے کون جمعواری اس کے لئے جمعواری جو ہوا پرشاسن کی ہے یا ان لوگوں کی ہے جو اس کو روک سکیں تو میں عام جنتہ سے یہ پراتھ نہ کروں گا کہ وہ دیکھیں اپنے چاروں اور دیکھیں کہ کوئی ایسے تتوہ ہمارے دیش میں تو نہیں آ رہے ہیں تو یہاں کے ناغرک نہیں ہیں یہاں آنے کے بعد میں کوئی اتفات کرتے ہیں اور ہمارے پاس ابھی کوئی ایسی ویبستہ نہیں ہے جس میں کی ہم ان لوگوں کو ڈیٹیکٹ کر سکیں پہچان سکیں اور اس کے اوپر اچھت کاروائی کر سکیں انت میں میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کا جو سمیہ ہے وہ شکشہ کا اور بگیان کا سمیہ ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ شکشہ اور بگیان کی طرف اپنا دھیان دیں ہمارے پرانے گرنتوں میں ایک درشن میں نیائی کا ہے نیائی کا اس گرنت کا نام ہے نیائی کا یعنی کہ ایسا درشن جس میں ہمیں ہر چیز کو پرکنا ہے پہچاننا ہے نیریکشن کرنا ہے اسے تب ہی ایکسپٹ کرنا ہے تب ہی ماننا ہے جو ہماری نرز میں ٹھیک انہی سبتوں کے ساتھ میں آپ سب کو میں شکابنائے دیتا ہوں اور پرارتنا کرتا ہوں کہ ہم اور ہمارا دیش آگے بڑھیں ہم بڑی سچائی سے امانداری سے اور پریشرم سے آگے بڑھیں جیسے کی باقی دیش بھی بڑھ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس دیش میں صفائی ہے سوچتا ہے اور اپنے کارے کے پتی جھاگ رکتا ہے وہ دیش کبھی بھی اسفل اسفل نہیں ہو سکتا دھنیواد